بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب دو خیریت سے ہم گے اللہ تعالیٰ آپ کے رسے میں آپ کے کھانوں میں برگر ڈالیں آمین آج ہم بنانے چکن کشامی کباب تو چلتے ہم اپنی رسیپی کی طرف نمک میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون میں نے لال مچو کا پاوڈل لیا ہے ڈی ٹیبل سپون ادھر لیسن کا پیش لیا ہے زیرہ ون ٹیبل سپون لیا ہے گرم مسالہ ٹو ٹیبل سپون لیا ہے گول مرچے میں نے لی ہے ثابت بیس لی ہے دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون لیا ہے انڈا ایک لیا ہے ہری مرچے چار سے آٹھ ہیں ایک کلو چکن ہے دال آدھا کلو ہے پیاز میں نے دو درمیانی لی ہے دھنیا میں نے لیا ہے ایک گٹی گرم مسالہ جو ثابت میں نے پیچھا ور رکھا ہے وہ کالی مرچے ہیں دو الائچی ہیں آج دس لونگ ہے تین دالچینی کے ہیں اور ون ٹیبل سپون جو ہے کالی مرچے تھے ان سب کو میں نے پیچھ لیا تھا میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں میں اب شامل کر دوں گی چنے کی دال جو میں نے آدھے گھنٹہ بھگو کے رکھ دی تھی اور پھر اس میں پیاز شامل کر دوں گی لسان ازا کا پیز شامل کر دوں گی زیرہ شامل کر دوں گی سکھا دھنیا پیساوہ شامل کر دوں گی اور ثابت گول مرچے شامل کر دوں گی اور اب میں چکن شامل کر دوں گی اور پانی میں نے اس میں تین گلاس دال دی ہیں اب ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ چکن اور چنے کی دال نرم ہو جائے اور پک دیا اس کو اب میڈیم فلیم پر ڈھکن لگا کر میں چھوڑ دوں گی اب ہماری جو ہے یہ چنے کی دال اور چکن ہو چکی ہیں اور اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا اور اب میں اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کی چکن جو ہے وہ الگ کر لوں گی چکن اور چنے کی دال تھنڈی ہو چکی ہے اور اس کی چکن نکال کر ہڈ گیا اس میں سے نکال لوں گی اور پھر چنے کی دال کے ساتھ اس کو پیس لوں گی چنے کی دال کو اور چکن کو میں نے اچھے طرح پیس لیا تھا اب اس میں مثالیں شامل کریں گے نمک شامل کر دوں گی لارمچے شامل کر دوں گی گرم مثالیں میں نے اس میں شامل کر دیا دھنیا میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ایک انڈا میں اس میں شامل کر دوں گی تاکہ ہمارے جو کباب ہیں وہ ٹوپتے نہ انڈا اس وجہ سے شامل میں نے کیا ہے لوگ کچھ اوپر سے کرتے ہیں لیکن میں نے اندر ڈال دیا لیکن اس کے کباب بہت ہی کرسپی بھی بنتے ہیں اور ٹوپتے بھی نہیں ہیں تو یہ میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں لگاؤں گی ہاتھ پہ آئل اور پھر اس کی ہم اچھے سے بنائیں گے کباب جس سائز کے آپ لوگ کباب بنانا چاہیں اس سائز کے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اب میں اس کو شیپ دوں گی پھر اس کو پریس کروں گی اور سائیڈوں سے اس کو چھیک کروں گی یہ دیکھیں ہمارا کباب ہو چکا ہے اسی طرح میں نے سارے کباب بنا لیے تھے میں نے فرائی پان لیا ہے اس میں میں نے ایک کب جو ہے وہ آئل کا ڈال دیا ہے آئل گرم ہونے کے بعد اس میں اپنے شامی کباب جو ہے وہ فرائی کرنے کے ڈالوں گی میں نے کوئی انڈا اوپر سے نہیں لگایا ہے سب ایسے ہی شامل کی ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے انڈا ڈال دیا تھا یہ ون سائیڈ سے ہو چکے ہیں اب میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی اس میں نے سائیڈ چینج کر دیا ہے اور یہ دوسری سائیڈ سے بھی ہو چکے ہیں تو اب میں اس کو پیٹس میں نکال لوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیا ہے یہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور مجھے ضرور لازمی آپ بتائیے گا کہ کومنٹ میں کہ آپ کو یہ کیسے لگے اور اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا